اور اگر یہ قبیلہ سمجھ میں آ جاتا پھر بیٹی آلی کی بازاروں میں کیوں آتا ہے مالک تیرا ہائے کہنا ہے بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے بندے ہاتھ ہیں کوئی کسی کے آگے ہاتھ نہیں جوڑتا میرے بندے آپ دیکھو پانچ سال جنگ رہی ہے بی بی زینب کے ملک میں بیٹیوں کے زیور بیچو کرزے لو کسی طرح شام ضرور جاؤ جنگ کے بعد بڑی اکیلی ہے قبر بی بی زینب کے اللہ میرا جانت ہے بڑی تنہا ہے قبر سیدہ زینب کے مغرب کے قریبی زری پاک بند ہو جاتی ہے زائرین کم کربلا جانے والوں کی میں منت کر رہا ہوں تھوڑا زہمت کر کے شام بھی جایا کرو بھائیوں کے چہلم کے پرسے پہنوں کا آنکھ ہوتا ہے اور اللہ میرا جانت ہے جب اللہ کرے بی بی کیونکہ سیدہ دستخط کرے تو پھر زیارت کے لیے نام نکلتا ہے اومنگ پہتا کرو دعائیں مانگا کرو قطن زیارت کا تعلق پیسے سے نئے سے بولا رہے سے جب آپ جائیں گے سیدہ کے حرب سے پاہ گلی میں شہیدوں کی تصویریں ہیں جو پانشالہ جنگ میں بی بی زینب کی قبر کے پہرے پہ مارے گئے نبران کے عراق کے ایران کے تیرے پاکستان سے بھی معاتمی کشنہ ہی دور میں جب پچھلے سال کے آخر پہ میں گیا ہوں مدت سے میری خواہشتی کہ سیدہ کا بھی کرم کریں اکیلے تو میں بہت خیاء تھا خواہشتی رست کلیر ہوں میں اپنی بیٹیاں لے کے اس بازار سے گزروں جس بازار کے بہتعلق سیدہ سجاد کا فرمان ہے کہ بازار شام میں میری پھپریوں کو اتنا عجر رسالت منا تھا کہ میں بھپری زینب کو پہچان ہی نہیں سکا تھا آباد رہو آباد رہو بی بی رابی ہو جائے سیدہ کی جب قبر کی زیارت پر ایک منٹ بعد میں آپ کا لے رہا ہوں اور حمیر جعفری کو میں ممبر دے رہا ہوں سیدہ کی تحلیز پر ان شہیدوں کی تصویریں کبھی آپ جائیں تو جا کے میری تائید آپ کو ہو جائے گی ایک تصویر پر میری نظر پڑی کوئی سولہ سترہ سال کا میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا یہ بچہ اسی ملک کا شہید ہوئے انہوں نے کہا نہیں یہ عراق کا تھا چوپیس چوپیس گھنٹے جاکتا تھا بی بی کی قبر کے پہلے اور جب اس بچے کو سیدہ کی قبر کے پہلے پہ سینے پہ فائر لگا اور جب یہ بچے شہید ہو کے گرا اس کی جیو سے پیچھٹو نکلی جس پر اس کا آڈریس تھا وطن کا اور لکھا ہوا تھا میں عراق سے شام مرنے اس لیے آیا ہوں میں بی بی زینب کو دوبارہ قید نہیں دیکھ سکا ہائے 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 بی بی طرح ماں تم خبول کر لے آئی اس لیے میں منتیں کر رہا ہوں اب پروگرام بنا ہوا داروں شام جانے کے اور اللہ میرا جانتا ہے سیدہ جی بسم اللہ بسم اللہ سیدہ دمشق سے چودہ کلومیٹر باہر علی کی بیٹی اپنا شہر آباد دکھیے بیٹھی ہے بی بی کے شہر کا نام ہے سیدہ زینب سیدہ زینب مالک آپ کو لے جائے اپنی آنکھوں سے دیکھو جب آپ سیدہ کے شہر کے قریب اترتے ہیں آپ ظاہرین کے سامان پیک دیکھ کے وہاں شام کے ٹیکسی ڈرائیوروں کو اندازہ ہو جاتے ہیں وہ دور سے اداداروں کو دیکھ کے آواز دیتے ہیں سیدہ زینب سیدہ زینب اور جب گاڑیاں سیدہ کے شہر میں داخل ہوتی ہیں مالک آپ کو وہ منظر دکھا ہے وہاں پہ سیدہ بی بی کے ایک بورڈ چار لفظ ہیں جس پہ لکھا ہے بی بی کی طرف سے تورا ہے وہ بھکم زینب وہ بنت علی ترجمہ اس کا یہ ہے بی بی کہتی ہے میرے بھائی کے شیعو زینب تمہیں خوش آمدید زینب تمہیں مرحباں کہہ رہی ہے اور میری بیٹیوں پہنو جب آپ جائیں گی تو سیدہ کے مین گیر سے باہر ایک کیپن ہے جس میں برکے ہی برکے ہوتے ہیں جس میں چادرے ہی چادرے ہوتی ہیں بی بی کا حکم ہے کوئی ننگے سر میری خبر پہ نہ آئے علی کی بیٹی کا بوجھتہ دیکھو حسین کو کفن نہیں ملا تھا جو گربلا میں کفن بانٹ رہا ہے زینب کو چادر نہیں ملی تھی علی کی بیٹی اس شہر میں چادرے بانٹ رہی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ اس کا حقا لم کی بھی